اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام ناظرین پنجاد کے بیس حلقوں میں زمنی انتخابات کے نقاض میں اب گنتی کے روز باقی بچے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں دماغ کا خیز خبریں سننے کو مل رہی ہیں تو آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے شخوپورا کی نشیست پی پی ایک سو چالیس کا بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہلکا ہے جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے آج ہی پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب نے اس سلکے میں خطاب کیا ہے کارکنوں سے اس دوران ہمیں ایک بڑی ڈویلپنٹ اور پیشرفت دیکھنے کو ملی ہے جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو پوزیشن ہے اس میں واضح تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے اچھا ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل نئی سوچ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بلخصوص زمنی انتخابات سے مطلق آپ کو بروقت اور بہ آسانی اس پلیٹ فارم سے مل سکے جیتو ناظرین پی پی ایک سو چالیس شخوپورا کی نشیست بڑا انٹرسٹنگ اور دلچسپ حلقہ ہے جو بڑی پیشرفت نئی ڈیویلپنٹی سلکے سے مطلق دیکھنے کو ملی ہے اس میں جانے سے پہلے میں جلدی سے دوہزار اٹھارہ کے جو نتائج تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس سلکے میں دوہزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف نے میدان مارا تھا پی ٹی اے کے اس وقت جو امیدوار تھے میاں خالد محمود صاحب انہوں نے بتیسزار آٹھ سو بسٹھ ووٹ لیے تھے جبکہ پاکستان مسلمی قنون جو رنر اپ رہی تھی دوسرے نمبر پر رہی تھی تقریباً چھئے زار ووٹوں سے اس کو شکست دی تھی تو یاسر اقبال صاحب جنہوں نے مسلمی قنون کی نشست سے چھبیس زار انتیس ووٹ حاصل کیے تھے اس سلکے میں جو ہیں وہ ازاد حیثیت سے طیب راشد صاحب جنہوں نے بیس ہزار سے زائد ووٹ لیے یہ نام اپنے یاد رکھنا ہے جی انہوں کا بڑا اہم کردارہ اس سلکے کی سیاست میں یہاں سے پاکستان تحریک لبیہ کے امیدوار کیسر زہور صاحب نے گیارہ ہزار دو سو پینسٹ ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید نسیم عباس صاحب نے چار ہزار چار سو چوالیس ووٹ حاصل کیے تھے آگے چلتے ہیں تو اس زمنی الیکشن میں جو بنیادی طور پر دو بڑے امیدواروں میں مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلمی قنون جبکہ تحریک لبیہ کا جو امیدوار ہے وہ بھی ایک سیاسی گرانے سے ان کا تعلق ہے ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پاکستان مسلمی قنون کی طرف سے وہی منحرف روکن جو پی ٹی ایس سے کو چھوڑ کر جب وہ حمزہ شباز کے گروپ میں شامل ہوئے تھے یا میاں خالد محمود صاحب وہ اس زمنی الیکشن میں پاکستان مسلمی قنون کی نشط سے الیکشن لڑے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑے ینگ اور نئے امیدوار سامنے آئے ہیں خورم شہزاد وڑک صاحب جبکہ پاکستان تحریک لبیہ کی طرف سے یہاں جاوید اقبال صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا امیدوار چینج کیا ہے طریقہ لبیہ کی طرف سے اچھا اب میں آپ سے ساتھ بڑی ڈویلپنٹ شیئر کرتا جالوں اس سلکے میں جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ جو طیب راشد صاحب جنہوں نے ازاد امیدوار کی حصیت سے بیس ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے تو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب سے جس کے بعد انہوں نے اس سلکے میں پی ٹی اے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے یہ ایک بڑی پیشرفت اور بڑی ڈویلپنٹ ہے جو لوگ جو ماہرین اس سلکے کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کے مطابق اس ڈویلپنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ اب وینن پوزیشن اب اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آجا آگے چلتے ہیں جو پاکستان مسلم لیگنون کے امیدوار ہیں میاں خالد محمود صاحب میاں خالد محمود صاحب بزدار کبینہ میں صوبائی وزیر تھے دوہزار دو میں انہوں نے پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا اور پہلی مرتبہ کافلی کی نشیست سے جیت کر وہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے دوہزار آٹھ کا الیکشن لڑا دوہزار تیرہ کا الیکشن لڑا لیکن کامیابی حاصل نہیں کر پائے تھے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی نشیست سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہو کر چھہزار کے مارجن کے ساتھ وہ یہ نشیست جیت کر ممبر صوبائی اسمبلی دوسری مرتبہ منتخب ہوئے تھے تو اگر بات کروں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خورم شہزار ورق کی تو وکلا کی سیاست میں بڑے سرگرم اور بار کے صدر بھی ہیں ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بار کے الیکشنز میں جو بھی صدر منتخب ہوا کرتا تھا وہ بڑے کلوز مارجن کے ساتھ جیت کر صدر منتخب ہوا وکلا کا لیکن پہلی مرتبہ خورم شہزار ورق صاحب بڑے باری مارجن کے ساتھ جو ہے وہ وکلا بار کے صدر منتخب ہوئے بنیادی رکن بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور بڑی طویل عرصے تھے اس علکے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ سیاسی طور پر محنت کرتے آیا رہے ہیں اچھا اس علکے میں جو ہیں وہ طریقے لبیگ کے امیدوار کی بات کروں تو طریقے لبیگ کی طرف سے میاں جوید اقبال صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ زیلا کونسل شکو پورا کے وائس چیئرمن بھی رہ چکے ہیں آرڈی ان کا ووٹ بینک موجود ہے اگر ان کو بھی آسان حریف نہیں لیا جا سکتا کیونکہ جوید اقبال صاحب کا آرڈی بڑا ووٹ بینک موجود ہے ان کا جو سیاسی گرانہ ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ بھی کیا کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں فلک شیر و پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس علکے میں الیکشن لڑتے رہے ہیں اچھا اگر بات کرو میں اس حلقے میں جو بڑی برادری ہیں جس کا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی حلقے میں الیکشن کے دوران تو اس حلقے میں جو بڑی برادری ہیں اس میں ایک ورک ہے دوسری منج برادری ہے اور تیسری جو ہے وہ آرائی برادری ہے اچھا یہاں سے جو پاکستان مسلم لیق نون کی امیدوار ہے میاں خالد محمود صاحب وہ آرائی برادری سے ان کا تعلق ہے جبکہ میاں جعوید اقبال صاحب طریقے لبے کے جو امیدوار ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ بھی آرائی برادری سے ہیں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو آرائی برادری کا ووٹ ہے اس حلقے میں تیسری بڑی برادری وہ تقسیم ہونے کا خدشہ ہے جو پاکستان طریقے لبے کے جو امیدوار ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آرائی برادری کا ووٹ بینک جو ہیں وہ حاصل کر سکیں اچھا پاکستان مسلم نون کی سیچوشن کی بات کروں تو نون لیگ کا نظریاتی ووٹ بینک تو آرائی موجود ہے یہاں پر اور یہاں سے جو لاسٹ مسلم نون کے امیدوار ہارے تھے یاسر اقبال صاحب 26,29 ووٹ لیے تھے وہ اس الیکشن میں جو پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں ان کے لیے برپور کمپین چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وفاقی وزید جعوید لطیف صاحب بھی گو کہ وہ اس حلقے میں الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے لیکن پارٹی ہدایات پر وہ دور ٹو دور کمپین چلانے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں بہرحال جو دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شدید ریزسٹنس کا بھی سامنا ہے مسلم نون کے امیدوار کوئی سلکے میں ایک تو جو منحرف ہونے پر جو اس سلکے میں پاکستان طریقہ انصاف کا تو آرائی جن کا ووٹ سے وہ کامیاب ہوئے تھے وہ بہت نالام بھی ہے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں دوسرا حلقے کے لوگ بھی ان سے کوئی نراز دکھائی دیتے ہیں اچھا دوسرا فیکٹر جو ہے وہ عمران خان کا بیانیاں جو بہرحال اس نے بڑی مقبولیت اصل کی ہے جس کی وجہ سے انہیں اس حلقے میں ریزسٹنس کا سامنا ہے تیسرا مہنگائی فیکٹر مہنگائی فیکٹر بڑی حد تک جو ہے وہ افیکٹیو ہوگا یہاں سمیت دیگر حلقوں پر بھی اب دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں تو آگے میں اگر اس حلقے میں بات کروں پاکستان طریقہ انصاف کی پوزیشن کی تو پاکستان طریقہ انصاف کی پوزیشن جو ہے وہ اس حلقے کا جو ووٹر ہے نوجوان ووٹر وہ بڑا چارج دکھائی دی رہا ہے اگر یہ نوجوان ووٹر سترہ جولائی کے روز بھی ایسے ہی چارج دکھائی دیا تو پاکستان طریقہ انصاف جس کی پوزیشن آرڈی مضبوط ہے وہ یقینی طور پر اس کو اپنی جیت میں بدل سکتی ہے ایک جو اور بڑا اہم فیکٹر ہے شہر کی نیشز وہاں سے الیکشن لڑا تھا اور انہوں تیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کر کے تیسے نمبر پر رہے تھے ازاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے جو مقامی لوگوں سے میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ اس حلقے میں بھی ان کا تقریباً آٹھ سے نو ہزار ووٹ جا وہ ذاتی ووٹ بینک موجود ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے انہیں یقین دھانی کرائی گئی ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں انہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا ایم این اے کی ٹکٹ کے حوالے سے بھی انہیں یقین دھانی کرائی گئی ہے جس کے بعد وہ برپور سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے امیدار خورم شہزاز ورق کی اور وہ دور ٹو دور کمپینٹ چلانے مصروف ہیں اور جہاں وہ بڑی مضبوط طریقے سے ان کی کمپینٹ کو لیڈ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اچھا جی اس حلقے کے اگر میں ووٹرز کی بات کروں جو مجموعی طور پر ووٹر ہیں وہ ہیں دو لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو اٹھانوے جبکہ مرد ووٹر کی تعداد ہے ایک لاکھ تیس ہزار تین سو پندرہ اسی طرح جو خواتین ووٹر کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو تریاسی خواتین ووٹرز کی تعداد ہے سترہ جولائی کو اس حلقے میں ایک سو پینسٹھ پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے اچھا جو ٹر نوٹ براہ اہمیت کا حامل آگا ٹر نوٹ زیادہ رہا اب دیکھتے ہیں سترہ جولائی کو یہاں ٹر نوٹ کم رہے گا یہاں پھر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ٹر نوٹ زمنی انتخابات میں کسی بھی امید بار کی جیت اور حال میں براہ اہم کردار ادا کرتا ہے اس حلقے میں اس سے مطلق اتنا ہی نئی وڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں آپ کی رائے کیا ہے اس حلقے سے مطلق ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجئے گا اس وڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ